بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملازمین ہو، سٹوڈنٹس ہو، پینشنرز ہو وہ سب یہاں پر ہمیں ملیں گے ان سے ہم رائے جانیں گے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں بجٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ آنے والی جو حکومت ہے ان کو کتنا ریلی دے گی تو آج کا شو آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ ایکسپو سینٹر سے لیکن پروگرام شروع کرنے سے ہم لیں گے بریک اور بریک کے بعد پھر بقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدے کہتے ہیں اور بڑے کہ آپ یہ مزے کا تو محول ہے لیکن نو کافی زیادہ بھی اب آنا شروع ہو گئے جیسے جیسے دن ڈھل رہا ہے شام کا وقت ہے انجوائمنٹ کا بھی ایک ذریعہ ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہے ہیں اے آوائی نیٹ ورک کے لیے تفسیق فیسٹیوال جاری ہے تین دن جاری رہے گا ایک کا ہمارے ساتھ موجود ہیں شخصیت ان سے بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے میں ان سے بات کرنا چاہوں گے ہی لگ رہا ہے کہ آپ ضرور جوپ ہی کرتے ہوں گے ماشاءاللہ یہ بتایا آپ سرکاری ملازمی پرائیوٹ جوپ کرتے ہیں میں سرکاری ملازمی گورمنٹ جوپ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تو کچھ نہیں کیا اس حکومت بندے نا تو کیا گلہ ہے آپ کا یا گلہ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں اچھا بجٹ آیا بجٹ آیا جب تنکھیں گے بجٹ آیا آپ لوگوں کے لیے جو بزنس کرتے ہیں ان کے لیے کیسا ہے برہا نورمال ہے ہم بہت اچھا ہے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ حکومت نہیں آئی ہے اور بہت کم ٹائم ملے اس کو جہرے فائیو گورمنٹ کو پورے پانسہ ملتے ہیں فائیو ڈیلز ملے ہیں تو فائیو ڈیلز میں جہرے اس سے اچھی کی حکومت دے تھی برہا انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ جب بہتر جتنا جن کو ٹائم ملتا رہے گا یہ پیپلز پارٹی سے اچھی حکومت ثابت ہوگی انشاءاللہ ہمیں امید ہے بہت اچھی امید ہے کیوں آپ کو امید ہیں پیپلز پارٹی تو بڑی عوام دوست ہے بیس بیس پرسنٹ انہوں نے لوگوں کی تنخواہوں میں ریس کیا تھا پینشنرز کے بھی بیس بیس پرسنٹ بڑھائیں کیوں انہوں نے لیکن کرپشن بلکو ختم نہیں کر سکے کرپشن نہیں کر سکے کرپشن کی وجہ سے جو ہے انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ امید ہے اچھی ٹیم ہے اچھے لوگ کے ساتھ میں سنسر ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آگے جو بہتر وقت آئے گا میاں صاحب کی گورنمنٹ میں کرپشن نہیں ہوگی اور کرپشن ختم بھی کریں گے کس بات سے آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی ایسا کریں گے کیا نظر آتا ہے آپ کو میاں صاحب ابھی میاں صاحب نے جو بھی انجی پولیشیز سامنے ہی ہیں جو انہوں نے سٹیپس لیے ہیں اور جو کٹوٹی کی اپنے ایکسپینسز میں تو اس میں امید آئی ہے کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کیونکہ میاں صاحب کافی مشکل وقت گزار گیا ہیں اور امید کی جا سکتے گئے اور اچھا وقت یہ کہنا ہے ایک تو انہوں نے کٹوٹی کیا اس سے بڑا لوگ متاثر ہوئے انسپائر ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو وزیراعظم ہاؤس کا بجٹ اس میں پیتانیس فیصد کمی کی ہے ساتھ میں میاں صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بزراء کے بیرونی مالک غیر ضروری دورے ہوتے ہیں وہ بھی ختم کیا جائیں گے تو میں لوگوں سے پوچھتی ہوں آپ کیا سمجھتی ہیں اگر میاں محمد نواز شریف اپنے وزیراعظم ہوتے ہوئے وہ اپنی سوپدیدی فنڈ بغیرہ وہ ختم کروا دیتے ہیں یا اپنی بجٹ پر کٹوٹی کرتے ہیں توکہ آہم آدمی کو بھی یہی کرنا چاہیے اسے بھی اپنے کھانے پینے کی روز ملہ کی عشقہ کم کر دینی چاہیے ایک وقت کا کھانا کھائے دو وقت نہ کھائے کہ انہیں بھی اس طرح کی سہولتیں کرنی چاہیے معاف کی جگہ اس طرح کی کچھ سٹیپس رہنے چاہیے جو ان کے لئے کافی مشکل ہوں گے حالانکہ عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے ہی اس تمام طرح ایشو میں اس تمام طرح چکر میں بھتے ہیں اسلام علیکم آپ کیا کہیں گے پرائیوٹ جوپ کرتے ہیں یا گورمنٹ ہنگائی بزنس ہے آپ کا بزنس ہے اچھا وہ بھی مجھے ملے تھے وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اپنے افراجات میں کمی کر دی ہے عوام کو بھی کرنے چاہیے اپنے افراجات میں کمی بلکہ بڑا 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 طرح پڑتا ہے کیونکہ جیسے آپ تو بزنس کر دیں وہ جو تنفاع جس کی لگی بندی آتی ہے ہر مہینے میڈل کلاس طبقہ چلائے گا تنخدار چلائے گا یہ اصل مسئلہ آپ لوگوں کیا زمداری ہے تاجر برادر اصل مسئلہ ٹیکس نہیں اصل مسئلہ ہے کرفن کی ختم گئے اچھا جب تک کرفن ختم نہیں ہوگا بہتری نہیں آئے گی کچھ بھی کر لیں گے تو آپ کیا دو وقت کھانا کم کر کے ایک وقت کھریں گے یہ اصل دخل نہیں ہوتا یہ رسمی باتیں ہوتی ہیں بہتری آئے گی انشاءاللہ اچھا کراچی کے حالات کیسے صدریں گے اس پہ کوئی رائے رکھتے ہیں تاجر برادری بڑی پریشان ہے آپ کو کسی قسم کی دھمکیاں وغیرہ آتی ہیں فون کال بس یا آتی ہے جو سب کا حال ہے وہ ہمارا حال ہے کوئی حل نکالا یا نکلا آج کل ہم نے دیکھ رہا ہے قائم علی شاہ صاحب دوبارہ سی ایم سندھ بن گئے ماشاءاللہ راتوں کو چکر لگا رہے ہیں وہ پولس والوں کو دیکھتے ہیں کام صحیح نہیں کر رہے تو کہتے ہیں ایسے چو موطل ہو جائے گا وہ ذمہ دار ہوگا کچھ فرق پڑھا ہے بھٹا وغیرہ جو حصول کیا آتی ہے دھمکیاں 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 دیتے ہیں دینا پڑھتا ہے ابھی تک آپ نے کمپلینٹ کی کے نہیں کمپلینٹ کی علاقے کے لوگ ہوتا ہے وہ کہتے تاؤون کرو ہم سے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ بڑا اچھا تاؤون ہے جو ہی بتا رہے ہیں جو انہیں مجبوراں کرنا پڑتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ڈر اور خوف کی فضا میں کراچی میں لوگ رہ رہے ہیں ایک فیملی یہاں پر بیٹھی ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں انجوائے کرنے گئے ہیں اسلام علیکم ماشاءاللہ سے آپ کی فیملی کے ساتھ آپ انجوائے کرنے آئے ہیں آپ پر کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا فیلی ہو رہا ہے خرچہ جے پہ بھاری نہیں پڑتی انٹیٹینمنٹ آپ کو یہ انجوائے کرانا بچے ماشاءاللہ سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پھر وہ کہیں گے پاپا کوئی فلم بھی دیکھنی ہے پھر وہ کہیں گے کچھ اور بھی کرنا ہے تو یہ جے پہ بھاری نہیں پڑتا آپ کے نہیں بچوں کے لئے کمائے جاتا ہے اچھا اور گھر میں یاد ہے گھر میں لوٹ شیڈنگ اور اس سے بہتا رہے ہیں بہر جاک انٹیٹینمنٹ کراچی والوں کو سب کہہ رہے ہیں یہاں تو بجلی نہیں جاتی ہے آپ کہہ رہے ہیں لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ کیا بات ہے نہیں جب سے نواشری روائے ہیں تو آر سے دس گھنڈ لوٹ شیڈنگ ہو گئی بڑھ گئی جب سے میاں صاحب آئے ہیں کہ آپ ٹی وی پڑھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جب سے وہ آئے تو یہاں لوٹ شیڈنگ بڑھ گئی یہ ایکسان لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ صحیح ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے کراچی والوں کو ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جی بالکل زیادتی وہ کہہ دیں کراچی والے ایکسٹر بجلی لے رہے تھے جی ایکسٹر بجلی جی رہے تھے لوٹ شیڈنگ کم ہو جائے گی نہیں کم نہیں بڑھ گئی مجھے بڑھ گئی مجھے بڑھ گئی آپ ظاہرہ جاپ کرتے ہوں گے جی پرائیویٹ گورنمنٹ امپلائی میرے جنرل شٹور ہے اچھا آپ کا اپنا اچھا یہ آپ لوگ کیا طریقہ ہوتا ہے ٹیکس وغیرہ اپنے ناظرین کی بدائے ان کی معلومات کیلئے پوچھو کیسے ٹیکس پہ کرتے ہیں آپ ٹیکس آپ جو ساری انکم ہو رہے ہیں جو آپ کو کمائی منافع ہو رہے ہیں کیسے ٹیکس پہ کرتے ہیں ٹیکس تو نہیں اندر کی دکانوں میں مینورٹ کی دکان اندر کی جنرل شٹور ہے اچھا کوئی سسٹم نہیں کوئی ٹیکس اگر ہے تو آپ تیار ہوں گے میرے خواہ میں ہو گا کوئی لوگ کوئی طریقہ ہوگا ٹیکس ہے لیکن آگے پیچھے سب لوگ کھا پی جاتے ہیں اچھا ایک بجلی پہ یہ بھی تھا کہ بجلی زیادہ جاتی ہے جہاں پہ لوگ چوری کرتے ہیں کنڈا ڈالتے ہیں بجلی کے بل پورے نہیں کرتے چھوڑی سی مہنگائی ہو گئی کہتے ہیں آنے وقت زیادہ ہو جائے گی فرق دکھ رہے آپ کو بجلی آنے کے بات مہنگائی بڑھ گئی بچے آنے کے مہنگائی بڑھ گئی پیٹرول کی ریٹ بڑھ چینی سب کے ریٹ بڑھ چینی جو ریٹ بڑھ لیکن ان کو میسیجز کروں کہ آپ ٹیکس ضرور پی کریں جب سب ٹیکس پی کریں گے تو ملکہ ہی نظام جائے وہ بہتر ہوگا لیکن ان کا گلہ یہ کہ میاں صاحب جب سے آگئے تو یہاں پر 8-10 گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے جب فدی آر کا کام ہے ٹیکس کلیک جو کر رہے ہیں ان کا کام ہے کی کس طریق سے ٹیکس پیک کر اسلام لیکن اچھے کچھ سٹوڈنٹ میرے سار آپ سے بات کروں گی اگر بات کرنا جائیں آپ پڑھتے ہیں جو میں بکھی ہوں لوئر ہے کس کو ڈیفینڈ کریں گے حکومت کو یا عوام کو دیکھ ہم تو عوام کو ڈیفینڈ کریں گے ڈیفینٹ لے چھوکے عوام میں سے تو عوام کو ڈیفینڈ کریں اچھا عمد کو ڈیفینڈ کریں کیسا بجٹ آیا کمان طبقے کے لیے دو تین اگر بات کرو تعلیم کو لے کے صحت کو لے عام آم کو اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو بجلی چاہیے اس کو جو آپ کی بنیادی ضرورت ہے وہ چاہیے اس کو نہیں ہے تو دیکھیں آپ کو لانگ ٹرم ایسے میئر دینے پڑے گے آگے جا کے نون لکی گورنمنٹ تو بن لی انہوں نے جو مارے لگائے تھے ساری چیزیں وہ لوگوں کے سامنے آگئی یہ بھی کہتے ہیں سات دن کے اندر عساق ڈار ساب پچھلے دو سال بجٹ کمیٹی میں بھی تھے ساری فائننس کمیٹی میں کے ممبر تھے انہوں نے سارا جو بجٹ بنایا انہوں نے کیا 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 دیا آپ دیکھیں جو بہت سارے سارے سرکاری دیکھتے ہوں گے ساسد دانوں کی گھٹو کو بھی سنت ہوں گے سنسیریٹی دیکھتی ہے خاص پیجھے حکومت آئی کرپشن ختم کرے گی آم آدمی کی زندگی میں سکون دیکھ ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑی قسمتی ہے نا یہ سارے ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں بڑی 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 کر رہے ہوتے آپ نے دیکھا شہباز شریف نے نواز شریف نے بہت سارے نعرے لگا جب پہلے دن جب انہوں نے جب ان کو منڈیٹ مل گیا آپ لوگوں نے میڈیا کے انہوں نے ان سے پوچھا تو وہ پہلے کہہ رہے تھے سکس منتھ کے اندر ہم بجلی دے دیں گے آپ وہ کہنے لگے تین سال کے اندر بھی نہیں ہو گئی جو خطابت میں کہا گئے تھے جو خطابت والی بات نہیں وائٹر انڈ پار کا منسٹر اس دن میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے جی کہ تین سال کے بعد بھی لوڈ شیڈنگ کم بھی نہیں ہو سکتی آپ آپ کیا لوگوں کو بیوگو بنا رہے پھر آپ بولیں ہم نہیں کر سکتے راجہ پرویز اشرف بات وائٹر 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 زیادہ بہتر تھے خاجہ اسے راجہ پرویز اشرف تو ایک میڈل گراس پرویز لیول کا کارکون تھا وہ آیا اس نے پیسہ کم آیا آپ کو پتہ اس بجلی آ جائے گی سنسیریٹی تو دیکھتی ہے آپ جب نعرہ لگا رہے تھے کہ پاکستان نیا پاکستان کا نعرہ نیا پاکستان کا نعرہ تھا تیاری کے انصاف پتہ انہوں میں ٹکٹ ایسے لوگوں کو نہیں دیا وہ پرانے چیرے ریپیر ہو گیا آپ یہاں پر جو کمان رکھتے ایکنومکس پہ جو پولیٹکس پہ آپ دیکھیں ہمیں سب کو پولیٹکس میں بھی آنا پڑے گا پولیٹکس کو ہم اتنا بھرا بنا رہے گالیاں دیتے ساری چیزیں یہ خدمت ہے آم آدمی کو آنا چاہیے پڑے لکھوں لوگوں کو آنا چاہیے آپ ایڈیا کے اندر دیکھیں جو پرائم منسٹر ہے وہ کیا ہے دنیا کے اندر آپ ایسے سے لوگ کابینہ میں بٹھاتے میرا ذات ہی آپ پرسنل ایکسپیرینس میں بتاؤ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے اختیارات کیا ہیں اچھا اختیارات اپنے استعمال کرنے نہیں آتے یہ ٹی ایڈی اے فلاں یہ اس مد میں اچھا ایک منسٹر نے آپ کو میں بتاؤ پچھلے دو سال میں صرف چھائی کی مد میں دو دن یہ رہے گا کچھ سٹوڈنٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں جو بجٹ آیا ہے یا سٹوڈنٹ سے ان کی پرابلم ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا انہیں ملنا چاہیئے بہار ممالک پر دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ کیلئے بہت انسٹرز ہوتے ہیں بہت انہیں سہولت دی جاتی ہیں اسلام علیکم پڑھتی ہیں آپ جی میں پڑھتی ہوں کیا کس کلاس میں پڑھتی میں نے سیکھنڈ دیکھ اچھا تو کیا آپ لگتا ہے سٹوڈنٹ کیلئے کچھ کرتے ہیں گورنمنٹ سے آتی ہیں جی نہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ہمیں پڑھنے کے لیے بہت زیادہ فرابلم کا سامنا کرنا پڑھتا یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ سٹرائک کی وجہ سے آرے دن اتنی چھٹیاں ہوتی کہ پڑھائی زائعہ ہوتی ہے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہم لوگ کے لیے تو خیر اتنا نہیں ہوتا لیکن جن لوگ کے پاس کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی نہیں ہے ان سے پوچھ جائے تو بہتر بتا سکھنے کہ جب کھانے کے لیے روٹیاں نہیں مل رہی تو پڑھنے کے لیے سکھول کی چاہیے لیپٹوپ سکیم ہے کتنے مزے کی لگ رہے سکیم لیپٹوپ چاہیے آپ کو چاہیے تو سب کو ہوتا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت دے سکتی کیوں مجھے پنجاب میں سب کو دیا میریٹ پر جو سوڈنٹ آئے لیپٹوپ باتے گئے آپ کو نہیں سکتا گر آپ بھی اچھی پڑھائی دکھائیں پنجابی پنجابی کا ساتھ دیتا دیا پر یہ خیر میں اگری نہیں کرتی وزیر آزم پورے ملک ہیں ان کی اس بات کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہیں پورے ملک شروع کی ہم نے انہیں وزیر آزم نہیں بنایا وہ خود بنے ہم نے تو کسی اور کو موٹ دیا تھا یہ تو سبھردستی ہم پر مسلط کر دی رہے ہیں یہ ان کی رائے سٹوڈنٹ ہے اور یہ کہہ رہی ہے خیر اس بات کو اگری جس طرح گھر چلتا ہے کیا مشکلات ہیں آج جو مہنگائی ہے اس میں تو مشکلات کا ہر چیز ہی مہنگی ہے ہاں اپنے بچوں کو پڑھائی نہیں سکتے جس طرح پڑھائی ہے اپنے بچوں کو نہیں پڑھائی سکول ماشاءاللہ جاتے ہیں جاتے ہیں لیکن بہت دفکر آج کے دور میں پڑھانا موسیقی آپ ہی سوچ لیوں گے گھر خرچ مینیج کریں یا بچوں کی فیسے رہیں بلکل اگر ہم نے اچھی سکول میں پڑھانا ہے یعنی ایک نورمل طبقے کا بندہ میڈل کلاس کا بندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ایک نورمل بندہ جس کے اپنے پی 15,000 ہے وہ اپنے 15,000 میں گھر کے خرچ کو 3,000 بچے یا تلائے اپنے بچوں کو پڑھائے جس سکول کے فیسیز ہیں فیسیز 1000 سے سٹار یعنی پندرہ آزار میں گھر نہیں جل سکتا ہے پندرہ ممکن نام ممکن بلکل ممکن اور جس گھر رینٹ پہ ہے تو وہ زیادر سکتا ہے اور میجوریٹی ایسی ہے جو رینٹ پہ رہتی آپ کے شہر جو ہیں گورنمنٹ ایم پرائیویٹ سیکٹر میں بھی مشکلات ہیں زیادہ مشکلات ہیں یعنی ہزبین الگ جاب کرتے ہیں میں الگ جاب کرتے ہوں لیکن آن لائن مطلب پڑھاتی ہوں لیکن پھر بھی ہم لوگ سیٹسپائے نہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے عوام کی رائے سنی خاتون میرے ساتھ تھی کہہ رہی تھی میں خود بھی جاب کرتی ہوں میرے ہزبین بھی کرتے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنہ ہے سٹوری کی جانب چلتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے لوگوں سے کہ وہ کیا کہیں گے خریداری جو کر رہے ہارس ٹھوپک کیسی خریداری کر رہے آپ کیا بتائیے گا کیا حالات ہیں کیسے گزر اوقات ہوتی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوگئی ہے آگے اور بڑھے گی ہے ٹھیک ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے ماشیللہ سے بڑھے 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 دو تین روز میں پیٹرول پرائیس بڑھے چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں جنرل سیلس ٹی سٹیکس آیا اس کی وجہ سے اس سے فرق لگ رہا ہے پہلے ایک ہفتے پہلے زیادہ کم قیمت ہوگی ایسا لگ رہا ابھی دیکھ مارکیٹ ایسا سلس کیا کل بجٹ آیا کل پرائیس میں ایسا 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 پڑھے پیٹرول یہ مہنگی ہوں گی مل پرسنٹ جو سیلس ٹیکس بڑھا ہے اس کے حساب سے ہر چیز پہ جائے گا اس کا اثر کیا کرنا چاہیے دیکھیں ملک مشکل حالات میں خزانہ بھی خالی پڑھے پڑھے آپ گورنمنٹ امید امید تیکس آپ کی انکم سے کٹ جاتا ہے پھر حریداری جب آپ کرتے ہیں سارے ٹیکس سے پرائیویٹ والوں کی کوئی سنوائی نہیں سرکاری بلا سنگھائی پڑھ جاتی ہیں آپ لوگو کو کوئی امید ہوتی یا نہیں ہوتی آپ کو ہر سال انکرمنٹ کوئی الانوی نہیں پھر نوی کو اتجاج بھی کر سکتے ہیں آپ کرے اچھا آپ انکرمنٹ سالانو نہیں ہوتے ہر سال بونس وغیرہ ہوتی سیلی سیلی ٹائم بھی ملتی سیلی ٹائم بھی انکی آپ پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی مشکلات ہیں جو پرائیویٹ ادھاروں میں کہ ان سے بات کرتے ہیں یہاں بھی کافی زیادہ رشت مجھے دکھ رہا ہے تو میں یہاں جاؤں گی اور لوگوں سے بات کرنا چاہوں گے اسلام علیکم بات کرنا چاہیں کہ اب موجودہ صورتحال پر مطمئن ہے گھر آپ کا ماشاء اللہ سے صحیح ٹھیک ٹاک چل رہا ہے گھٹ کا گھار ہے تو یہ بڑی پرابلم ہے اسلام علیکم سر سر بتائیں گے موجودہ حالات پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں ماشاء اللہ آپ نے کافی حکومتیں دیکھی ہوں گی جو حکومت آئی ہے کیسا بجٹ آئی ہے اور کیا امید ہے دراصل بات یہ ہے کہ سچ کہوں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا پرابلم ہو جائیں گے کیوں ایسا دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو بھی اقتدار میں آتا ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے تو آپ سمجھ سکتیے بات دراصل یہ ہے کہ دب تک کہ پریکٹیکل ہی کوئی کام نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا دیکھ تو رائے نا اچھے وعدے کیے ان وعدوں میں ووٹ بھی ملا عوام نے اس بار بڑا نکل کے خروں سے ووٹ دیا ہے ووٹ تو انہوں نے بجانوں دے دی اب کیا کرے دی مجھے خود بدائیں ابھی انہوں نے بجٹ دیا کیا دیا بہت ساری چیزیں وہ خود بھی کر رہے ہیں اپنے اخراجات میں بھی کٹوٹی کیا وزیراعظم صاحب نے سمپلی سیٹی پہ آ جانے ہیں سادگی سے گزارہ کریں میاں شہباز شریف کو آپ دیکھیں بنجاب میں میٹرو بس سے جاتے ہیں وہ کابینہ کا ادھاس اٹینگ کرنے ہیں معلوم نہیں بھائی میں تو ایران کے جو پریسنٹ ہیں احمدی نجاز صاحب کو ان کو فالو کرتا ہوں اچھا وہ آپ کی آئی ڈیو پر سال کرتا ہے پاکستان سے کوئی نہیں آپ کی نہیں پاکستان میں تو جس کو سوچیں آپ کی بھائی یہ بندہ ہے یہ ملک ٹھیک کر دے مجھے کوئی نظر نہیں آتا پرامس لیکن مانے نہیں میں نے کافی میں تقریباً سیونٹے کے قریب ہونے والا ہوں مگر میرے کو تو یہاں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا ہے کس کا دور حکمر اچھا لگا اتنے لوگ گجرے ہیں بن عزیز صاحبہ عزرداری صاحب کا ختم ہوا ابھی میاں صاحب آگے میاں صاحب تیسری بار آئے اس سے پہلے ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہے سب سے بہتری دور اچھا ڈکٹیٹرشپ کا آپ کے آئے ہیں ایوک خان صاحب کا تھا لیکن ایوک خان صاحب کے زمانے میں نو دس ہزار روپے کی گاڑی مل جاتی تھی صرف چالیس یا پچاس روپے بیجی جاتی تھی جب لوگوں کی اتنی ضرورت ہے نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں وہ دیکھیں نا اتنے پیسوں میں سب ہو جاتا تھا دو روپے دستانی گیلن پٹ ہوتا اب تو لیٹر ہیتنے سو روپے لیٹر ہوں گے تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ جو آج سے پانچ سال پہلے جو امریکہ تھا وہ سمجھے پاکستان چل لیا تھا اور جو خان سے بہتر دور میں نے آج تک اپنی زندگی ملے دیکھا اچھا یہ کہنا ہے ایو خان کے دور سے میں نے کوئی بہتر دور نہیں دیکھا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی سے امید نہیں ہیں ان کے آئیڈیال بارحال احمد نجات صاحب ہیں جو کہ ایران کے پریزیڈنٹ ہے آج الیکشن بھی ایران میں یاد رہے وہ بھی اس احمد نجات صاحب اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اپنی سادگی کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں بڑے مانے جاتے ہیں اسلام علیکم کیا آپ کیا انٹرٹینمنٹ بچے خوش ہو رہے ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں بہت مزہ آ رہے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں گرمی ہے میں تو یہ سن رہی تھی کراچی میں تو لائٹ ہی نہیں جاتی لہوال میں لائٹ ہی نہیں ایسا نئی حکومت آئی ہے لائٹ ہی نہیں ہے یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں صاحب تھے ہیں اس دن کے بعد سے لائٹ نہیں ہے کراچی میں رات بار چھے چھے گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہے چھے چھے گھنٹے لائٹ رات میں جاتے ہیں درہاتوں میں سب جاگے وہاتے ہیں بچے بڑی پریشانی ہے اچھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بدلی چوری کرتے ہیں کنڈا ڈال کے بجلی لیتے ہیں یا بجلی کے بل پہ نہیں کرتے ہیں سارے بجل جاتے ہیں کیا کریں کچھ ہے ایسے لوگوں یہ نہیں طریقے کا ہی ہونا چاہیے کہ جو بجلی کا بل پہ کر رہا ہے اس کے گھر لو چڑھیں جو نہیں کر رہے درہ اس کو آپ کریں گھر بائی اس کے گھر اچھا تو لوگوں کی سمیداری بنتی ہے آپ کو معلوم ہو آپ کے پڑوس میں بجلی چوری ہو رہی ہے تو کیا آپ سوچیں گی کہ ان کی کمپلینگ کی جائے آپ در جائیں گی کیا کرتے ہیں دیکھیں آج کل تو کوئی کسی کے معاملے میں نہیں بولتا ہے میں سبھی درتے ہیں صحیح بات ہے تو بھی بری فرنک میں تو جھوٹ نہیں کیوں بولوں اس لیے کہ سب اپنا اپنا آپ کو در ہے کہ کل کو ہم نے کچھ کیا تو یہ پھر اعتبار نہیں ہے برابر والے کیسے ہیں پڑوسی کیسے ہیں بس آپ کے پڑوسی سنو رہا ہے ہوں گے یہ لائف جا رہا ہے جی جی آپ کے پڑوسی پوچھیں گے آپ کہ وہ مجھے پہچانیں گے نہیں چلے نکاب کا اچھا واحد اٹھانی اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے آپ خاتون ہیں کیا پرابلم ہوتی ہے گھر کے عمر چلانے میں معاشی طور پر کن مشکلات کا سامن اسبینڈ آپ کے آتے ہیں آپ کو خرچہ رکھ دے توں گے ایک ہی بار رکھتے ہیں بار بار مانگنا پڑتے ہیں ایک ہی بار رکھتے ہیں ماشی اللہ بڑے آپ کے فرمہ بردار اسبین بس یہ مہنگائی بہت زیادہ ہے نا تو وہ مینج کرنا ذرا پرابم ہو جاتا سب کے لئے بچوں کی فیسے وغیرہ ہسانی سے دے دیتی ہیں بس دے دیتے ہیں بس اللہ کا شکر ہے لیکن یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے سیلریز سام سے بات کرو ہے بجٹ میں جا ہم سرکاری ملازمین ہیں بجٹ میں اس دفعہ کوئی اضافہ نہیں ہوا سرکاری ملازمین کی شامت آگئی ہے سرکاری ملازمین کی شامت آگئی ہے مو دیکھتے رہ گئے بڑی امید اچھا آپ پوری بجٹ سپیچ میں کال لگا کے یہی سن رہے ہوں گے کہ سرکاری ملازمین سرکاری ملازمین کوئی اعلان نہیں ہوا بہرحال ایک کمیڈی اپنے اعتجاج بکرہ ہو رہا ہے اعتجاج بکرہ ہو رہا ہے کلرس بکرہ گر رہا ہے جی جی آپ لوگ نکلیں گے صرف کلاس بچارے اعتجاج کریں گے آپ جیسے لوگ نکلیں گے میڈل کلاس طبقہ جو ہے دیکھیں ابھی 21 دون کا ای تنک ہے یہ خاموش اکثریت جو ہے نا اعتجاج بھی کبھی نہیں نکلتی لیکن ان کے مسائل وہ ہی ہوتے ہیں جو کسی ایک لور طبقے کے ہوتے ہیں یہاں پر بریک لوں گی بریک کے بعد ہم اس پورے ایکسپو سینٹر میں گھومیں گے لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان کی اپینین جان رہے ہیں ابھی تک تو لوگوں کو سب سے زیادہ گلہ یہ ہے کہ بھائی ان کی تنخواہ کیوں نہیں بڑھی اور متنگائی کیوں ہو رہا ہے یہ گلہ ان کا ہے اگر یہ حکومت اس پر کچھ بہتری لاسکتی ہے سن رہی ہے لوگوں کی آواز تو ہم یہ آواز پہنچانا ہے بریک لیں گے بریک کے بعد پھر حاضر ہیں اور پروگرام بس لب ہمارا آخری لمحات پر داخل ہو چکا ہے خوش آمدیت پر پروگرام میں کہوں گی بہت سارے لوگ ہمارے الگت موجود ہیں خواتین سے زیادہ یہاں پر ہے اپنی زیادہ فیملی فیسٹیوال ہے آروائی کا تو یہ آئی بھی ہے اسلام علیکم علیکم کیا میں آپ سے خوشیں جاؤں گی آج ہرتال ہے آپ گھر سے باہر نکلیں سوک پرم سوک منا رہی ہیں تو حالات ٹھیک ہیں کراچی کے شکراندلہ حالات تو اب تو فیلحال ٹھیک ہیں اور بچوں کی چھٹی بھی آج اصل میں یونورسٹی سے کم کم ہی ہوتی ہے تو اس لئے میں بچوں کو لے کے بھی نکلی ہوں اور خود میرا بھی دل تھا کہ میں سب کمام سلیپٹی سے جا کے ملوں اور میں یہاں میلی بھی ہوں شیف خائرہ سے ملی ہوں عریف داؤ صاحب سے ملی ہوں یہاں سمینہ جلیل کا پروگرام ہو رہا ہے بہت کیارا پروگرام ہو رہا ہے آپ جائرے بڑا کوکنگ شو دیکھتی ہیں کس طرح خریداری کرتی ہیں کتنا آپ کو لگتا ہے مشکل کام ہے آٹے پھینی ان سب کے دام بڑھ گئے ہیں کیا مطلب کس طرح مینج کرتی ہیں مینج واقعی مہنگائی کے حساب سے تو بہت مشکل ہو گیا ہے سارا کچھ مینج کرنا لیکن بچوں کے خاطر تو کرتے ہیں زیادہ نہیں کرتے تو تھوڑا تو کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن خریداری تو کرتے ہیں یعنی آپ تو اپنے کھانے پینے میں کمی کر لیتے ہیں بچوں کی خاطر بلکل بلکل تو یہ تو اب سوچنے والے سوچیں کہ کہاں تک کم کریں گے بچوں کو پڑھائیں گے کھلائیں گے گھومانے لی جانا تو بہت دور کی بات ظاہر ہے کہیں اگر پکنی پر نکلتے ہیں تو ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں بجائے وہاں جانے کے تھوڑا سا بچھا لیں تو وہ بچوں کے کل ہی کام آئے گا ٹھیک ہے یہ عام آدمی کی مشکلات ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ بڑی مشکل سے گزر اوقات کرتے ہیں کہیں پہ ہم تھوڑا کم کرتے تو کہیں زیادہ کرتے ہیں آپ کے کہہیے کہ یہ خاتون ہے بڑی مشکلات ہوتا ہے نہیں آپ لوگوں بھی کچھ ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کل کے حالات میں خراب جا رہے ہیں کہ گھر سے نکلنے یہ مشکل ہو گیا کہ کئی سے فائرنگ ہو رہے کئی سے دھما کے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی تو آپ یہاں پر آئی میئے ہیں آپ کیا رہی ہیں گھر سے نکلنا مشکل آج بھی بڑی مشکل سے آئے ہیں آچھا یہ ہردالے جو ہوتی ہیں آئے روز یہ ہونی نہیں چاہیے بلکہ ملک کے حالات ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہیں ہم لوگ کو خود ہی چاہیے کہ ملک کو ایسے طریقے سے چلیں سب کے سب مل ملا مل کے تاکہ ایسے ہنگاہ میں ہو ہی نہیں اور سب مل ملا کے رہیں گے کبھی ایسے ہنگاہ میں ہونے ہونے ہی نہیں چاہیے آجہ خواتین کانٹریبیوٹ کرتی ہیں جسے آپ کی ہزبینڈ ہیں اکیلے برڈن اٹھا رہے ہیں آپ لوگوں کو کرنا چاہیے واقع ہیں ایسے جی نمیگائی ہو گئی کہ سب ہی کارے کام کریں تو جب ہی گھر کا گزارہ بھی چلے گا اور بچے بھی آگے پڑھیں گے جب ہی ہماری تعلیم کا میار تو سب سے گرا ہوئے ایسے لیے کہ ہم کمی گھر سے اپنی نکل سکتے تو پھر بچے کیا کریں گے اچھا یہ کہہ رہی ہے کہ تعلیم کا میار بھی گرا ہوئے اچھے سکول میں پڑھانے کے لیے زیادہ پیسے چاہیے تو یہ جو ایک میڈل کلاس والوں میں ہوتا ہے اچھے سکولوں میں پڑھائیں لیکن افورٹ نہیں کر سکتے تو یہ سارے معاملات کیسے حال ہو سکتے ہیں کیا آپ کا کوئی حکومت آئی کر لے کی معاملات ہے اصل میں یہاں پہ اگر ایڈوکیشن سسٹم نظام جو ہے وہ بلکل صحیح ہو جائے تو سب چیزیں صحیح ہو جائیں گے اصل میں یہاں پہ ہمارے جو پاکستان میں یہ کرپشن بہت ہے اگر صرف کرپشن ختم ہو جائے صرف اور صرف ہم کسی کو گلیم نہیں کرتے صرف کرپشن ختم ہو جائے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا آپ کیا کام کرتے ہیں میں جنریشن اسکل میں ہوتا ہوں میں ایڈمن ڈیپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں اچھا تو یعنی کہ آپ کا جو زائرے پرائیوٹ جوپ کرتے ہیں پرائیوٹ والے زیادہ بہتر ہوتے ہیں گورنمنٹ ایمپلائیز سے ان کی سیلریز بھی کم ہوتی ہیں ایسا ہے ایسا نہیں ہے گورنمنٹ والے کے آج کل زیادہ سیلیز ہیں اور ان کے بہت ساری بینیفیٹس ہوگا رہا ہوتے ہیں گورنمنٹ کے پرائیوٹ جوپس کے اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے گورنمنٹ والے جو ہوتے ہیں وہ ڈبل جوپس کر رہے ہوتے ہیں اور صرف اٹینڈیز لگا رہے ہوتے ہیں اور ان کو سیلیز مل رہی ہوتے ہیں اچھا اٹینڈیز لگا رہے ہوتے ہیں سیلیز بہت ساری بہتر ہوتے ہیں کیا گینے چاہیے گا کیسے حالات ہیں آپ کا گزرکات کیسے ہو بہت صحیح مانسلہ چھکازی گزرکات آپ بڑے خوش لگتا ہے میان صاحب کی گھرمنٹ سے جی جی مانتی آتا ہے گرمنٹ کے کسی گرمنٹ میں نہیں میں کسی گرمنٹ نہیں لہتا ہمارے جا خوش لہتا ہوں بگر یہ ہے کہ مہنگائی بہتا ہوتے ہیں ہستے زیادے مہنگائی کی بہتا ہے ماشاء اللہ اس کے بہتا ہے آپ بھی خوش ہونا چاہیے اس لیے ہمارے جا خوش لہتا ہوں اور اللہ تعالی دیکھتا ہے بچے آپ کے مطلب شادی ہو گئی پڑھتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے پروگرام کو بک بھی ختم ہو رہا ہے آپ سے میں یہاں سے اس پلیٹ فارم سے اجازہ چاہوں گی آپ لوگ آنا چاہتے ہیں کراچی والے یا جو کراچی میں آئے ہیں دوسرے شہروں سے فیسٹیول اٹینڈ کریں آپ کو مزہ آئے گا مختلف قسم کی آپ کو انڈیچینمنٹس ملیں گی کھانے کے سوال ملیں گے چیزوں کے سٹال ملیں گے اور آپ کو انٹریکشن ملے گا ان لوگوں سے جو زوگ پر آتے ہیں ایوائی زوگ پر ایوائی نیوز کے یا پھر ایوائی ڈیجیٹل کے ان سے آپ کا انٹریکشن ہو سکتا ہے تو آپ اپنی ذنگی کو انجائی کیجئے لیکن آپ کے بھی کچھ فرض ہے ان کو ضرور پورا کیجئے اپنا ٹیکس پہ کیجئے اور کوشش یہ کیجئے کہ آپ اپنے بجلی کے بل بھی پہ کریں داکہ آپ کے گھر میں بھی لوچیڈنگ نہ ہو کم ہو یہ آپ کر سکتے ہیں کریں اور یقین ہے آپ کا اتجاعت بجا ہے کہ عام آدمی کے لیے اس گورنمنٹ کو ضرور کچھ کرنا چاہیے کیونکہ عام آدمی پسہ ہے اور وہ بڑی تعداد میں پاکستان میں موجود ہے ووٹ بھی انہوں نے آپ کو دیئے امیدوں پر ان کی امیدوں کا ضرور خیال رکھیں اسی خوف کے ساتھ اسی امید کے ساتھ آپ سے میں یہاں سے اجازت چاہوں گی اگلے ہفتے پھر ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ